تو اب ہم کرنے جا رہے ہیں شکشہ منوی گیاں تو شکشہ ایڈوکیشنل سائیکلوجی جس کو آپ بولتے ہو تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے شکشہ جو وارڈ ہے اس کا ارث کیا ہے وہ شکش پلس اے جو اس کا صندیوشید ہے شکشہ سیکھنے سکھانے کی قریہ جس کو ہم شکشہ بولتے ہیں اس کا واسطو ایک ارث کیا ہوتا ہے پریمرجد کرنا مطلب ہم کیا ارجد کرتے ہیں ہمارے اندر وہوار کے اندر کیا پریورتن آتا ہے اس کو ہی کیا بولا جاتا ہے شکشہ بولا جاتا ہے اوکے جیسے کہ آپ کو انگلیش میں پتا ہے کہ اس کو ایڈوکیشن بولتے ہیں اوکے ایڈوکیشن جو وارڈ ہے وہ دو سے بنا ہوا ہے دیکھو ای کا مطلب ہے یہاں پہ اندر اوکے اور اس کے ساتھ جہاں پہ ڈیوکو وارڈ ہے ڈیوکو ایڈوکیشن ڈیوکو کا مطلب ہوتا ہے باہر نکالنا باہر سمپل نہیں نکالنا اس کو جو بھی آپ اندر حاصل کر رہے ہو ای اندر لے رہے ہو اس کو وکسید کر کے باہر نکالنے کو شکشہ بولا جاتا ہے مطلب اپنے ویہوار سے سیکھ کر اس کو وکسید کرنا کیا کہلائے جاتا ہے شکشہ کہلائے جاتا ہے اوکے آپ سبی کو بتا ہے تو ہمارے ویہوار کے اندر جو بھی پریورتن آتا ہے وہ شکشہ کے اندر ہی آتا ہے ای ہوبی انڈرسٹین اس کو ایڈو کیئر بھی آ جاتا ہے ایڈو کیئر بھی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ لیٹن باشا کے وارڈ ہے نیکسٹ ہم کر رہے ہیں شکشہ کی پریباشا کی الگ الگ سائنٹسٹوں نے اس کی کیا کیا پریباشا دی وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم ارستتو کی پریباشا دیکھتے ہیں اب دیکھو ارستتو جو ہے سب سے پہلے جو آئے تھے وہ تھے ارستتو اوکے اس سے پہلے جو تھے وہ سکرات تھے سکرات سے بعد پلٹو تھے پلیٹو کے بعد جو تھے وہ رستتو تھے تو انہوں نے کیا بولا شکشہ کا کاریا سبرک شریر میں سوست مستقش کا نرمان ہے اوکے کہ شریر کے اندر سوست مستقش جو کا نرمان ہے وہ شکشہ کرتی ہے اوکے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب دیکھو یہاں پہ صرف میں آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں انہوں نے صرف بولا کہ شریر کے اندر سوست مستقش ہونا چاہیے اوکے پلیٹو نے کیا بولا پلیٹو دیکھو اس کے کیا تھے پلیٹو کے جو ششہ تھے وہ راستدوی تھے اب دیکھو ششہ ویقتی میں شریریک مانسی بودھیک پریورتن دیکھو اس کو تھوڑا سا ایڈوانس کے اندر کر دیا پلیٹو نے سب سے سیمپل ہے وہ راستدو کی صوصف مستکش کا نرمان باز بٹلیٹو نے بولا صرف صوصف مستکش نہیں اس کا بودھیک وکاس بھی ہونا چاہی ہے شریریک وکاس بھی ہونا چاہی ہے گاندی جی نے پھر اور زیادہ اس کو کیا کر دیا ایکسپلین کیا انہوں نے بولا کہ صرف مانسک اور بودھیک ہی نہیں آتما دیکھو آتما تتھا مستکش کا سروگون سروتم وکاس ہونا چاہی اس سے بھی اڈوانس گاندی جی نے بول دیا تو اس طریقے سے آپ نے یہ یاد رکھ رہے ہیں دیکھو نیکسٹ کیا آگیا پیسٹولو جی پیسٹولو جی نے کیا بتایا شکشہ بالا کی آنترک ابھی یوگتاؤں کا سوابک ایو سمست پرگٹی شیل وکاس کرتی ہے آپ دیکھو پیسٹولو جی پیسٹولو جی سے آپ کی کیسی یاد رکھ سکتے ہو پیسٹ پیسٹ آپ کو پتہ ہے نی پیسٹولو جی کیڑے مارنے کی دوائی جو ہوتی ہے وہ پیسٹ ہوتی ہے پیسٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں پرگٹی شیل وکاس مطلب فوصلوں کا بہت زیادہ وکاس ہوتا ہے تو ہم یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں پیسٹو یہاں جب بھی آیا تو ہم اپنی ساری یوگتاؤں کا یوز کر کے ہم کیسے وکاس کر سکتے ہیں وہ آجے گا اس کے بعد دیکھو فرو بیل آجائے گا فرو بیل کے اندر دیکھتے ہیں اس نے کیا بتایا تھا شکشہ بالا کی آنتریک شکتیوں کو بہیا شکتیوں کو روپ پردان کرتے ہیں فرو بیل نے کیا بتایا یہاں پہ بیل سے یاد رکھو بیل کبھی ملی جاتی ہے جب ہم اندر سے باہر آتے ہیں اندر میں تو جیل سے جیل سے باہر آنا تو انہوں نے بھی تو یہ بتایا اندر کی شکتیوں کو باہر نکالنا کیا فرو بیل آپ کو یہ بھی یاد دے گا نیکسٹ اس کے بعد دیکھو کیا ہے جون لوگ جس پرکار سے فصل کے لیے کریشی ہوتی ہے اسی پرکار سے بالا کے لیے شکشہ ہوتی ہے جون لوگ نے کیا بتایا ہے انگلینڈ کے تھے وہ نے بتایا کہ فصل کے ساتھ کمپیر کیا جس پر کرتے ہیں فصل سے کریشی ہوتی ہے فصل سے ہم کریشی کرتے ہیں اور بالک شکشہ کے بینا نہیں ہو سکتا اور فصل اور کریشی کے بینا کوش سبند نہیں ہے تو یہ جون لوگ لوگ نے سبند بتایا لوگ کر دینا دو چیزوں کو لوگ کر دیا فصل اور کر دیا ادھر بالک اور شکشہ کو لوگ کر دیا نیکسٹ سوامی ویکنند آپ کو بتا ہے سوامی ویکنند کا ایک وچار ہے سب سے کہ آپ تب تک مت رکو جب تک ہمیں اپنے لقشہ کی پرابطی نہیں ہو سکتی ہو جاتی تو یہی بات انہوں نے یہاں پہ بتایا شکشہ بالا کی پورو نیہیت پورنتہ کو ابھی وقت کرتا ہے پورو نیہیت پورنتہ جو ہم پہلے سے سوچتے ہیں جو ہم نے کرنا ہمارے ڈریم ان کو ابھی وقت کرتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو ابھی وقت کرتا ہے کون شکشہ دیکھو جیسے بیج اچھی ستان جو بیج کو ملتا ہے تب ہی وہ اچھے سے وقت ہو سکتا ہے صرف اسی طریقے سے بالا کو اچھیت شکشہ ملے گی تب ہی اس کا ساروگن وقاس ہوگا تو یہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا یہ hope you understand نیکسٹ ہم کرتے ہیں شکشہ منو وگیان اب دیکھو یہ جو ابھی ہم نے جو دیفینیشن کی ہیں وہ صرف اور صرف شکشہ کی دیفینیشن تھی اب ہم جو کرنا ہے وہ شکشہ منو وگیان کی دیفینیشن کرنے جارہے دیکھو شکشہ کے شیطر واتہ ورد میں منو وگیان ایک دیسٹر کون کا آ جانا ہی شکشہ منو وگیانی کا شکشہ کے اندر منو وگیان کا جڑنا شکشہ پلس منو وگیان ہی شکشہ منو وگیان کہلاتا ہے شکشہ منو وگیان کا کیا عارض ہے اب دیکھو وہوار میں پریمرچن کرنا وہوار کا دین مطلب شکشہ اور وہوار کو جب ہم ساتھ ساتھ میں ادین کرتے ہیں کہ ہم وہوار سے کون کون سے ہمیں شکشہ پرابط ہوتی ہے تو وہ کیا آتی ہے شکشہ منو وگیان کے اندر آتی ہے I hope you understand شکشہ منو وگیان کی پریباشہ اب دیکھو پہلے تو کس کس شکشہ کی پریباشہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں الگ الگ سائنٹسٹ کے اور یاد رکھنے کے میں نے ٹرکس بھی بتا دیا آپ کو اب ہم شکشہ منو وگیان کی پریباشوں کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے کول سینک شکشہ منو وگیان یدہ بیاز کرتے ہیں پریوگ کرتے ہیں کہ کیسے ہم جیت سکتے ہیں وہی دیکھا ہے دیکھو منو وگیان کا پریوگ اور سیدانتوں کا شکشہ کے شتر میں انو پیوگ پیوگ کر کر کے ہم نے کچھ سیکھنا کول سینکن بتایا سٹیفن اب دیکھو سٹیفن ہوکنگ ایک سائنٹسٹ ہوتے تھے جنہوں نے کیا لگاتار کرم بد پروسیس کرتے گے اور بہت کچھ ہمیں یہ بتایا تھا اسی طرف شکشہ منو وگیان کبالا کے کرم بد شکشی کے وکاس کا دیرمہ تو کرم بد جہاں بھی آجے وہ سٹیفن ہوکنگ ہے کول سینکا دیرمہ تو لگاتار پریاس کرنا ایک آئی ہوپ آپ انڈرسٹین سکینر دیکھو سکینر نہیں کیا شکشہ منو وگیانک منو وگیانک ویش آکھا جو شکشن ویش آدھی گم سے سمجھ دیتا ہے اب دیکھو سکینر سکینی سکینی کا مطلب ہوتا ہے چپک جانا سکین کا مطلب ہوتا ہے سکینی سکینی پینٹس بھی آتی ہیں تو چپک جانا شکشن اور منو ادھی گم کو آپ پس کے اندر جوڑ دینا ایڈوکیشن اور لردنی کو ایک ساتھ چپکا دینا سبند کر دینا سکینر نے بتایا تھا اوکے نیکسٹ ہم کرتے ہیں کرو اینڈ کرو شکشہ منو وگیان ویشتی جنم سے لے کر وردہ وستہ تکینبوں کا وردن کرتا ہے کرو سے لے کر کرو اب دیکھو کرو کا مطلب ہے یہاں پہ رونا اوکے سائنٹسٹ کا نام ہے بہت آپ کو یاد رکھ لیں اب جب ہم جنم لیتے ہیں تب بھی ہم روتے ہیں جب ہم مرنے والے ہوتے ہیں تب بھی روتے ہیں تو جنم سے لے کر مرنے تک ہم انو بووں کا وردن جو کرتا ہے رو رو کر وہ کیا آتی ہے وہ کسی نے بتایا کرو اینڈ کرو نے بتایا آئی ہوپ آپ کو یاد رہ جائے گا اب نیکسٹ ہے شکشا منوگیان کی اتپتی کہ شکشا منوگیان کی اتپتی کیسے ہوئی اوکے دیکھو سب سے پہلے آئے امریکہ ویدیوان تھورن ڈائیک اب یہ اپنے موسٹ امپورٹنٹ تھورن ڈائیک شکشا منوگیان کے جو جنک ہیں وہ کون ہیں تھورن ڈائیک ہیں اوکے جنہوں نے مانس پتل پر پرسید پرکرتک وادی ویچاردارہ روسو کا پرباف تھا اب دیکھو یہ کوشن آیا ہوئے اگزام کے اندر کہ تھورن ڈائیک کس کو اپنا گروہ مانتے تھے تھورن ڈائیک تھورن ڈائیک اوپر سب سے جیادہ پرباف کس کا تھا روسو کا تھا اوکے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اوکے آپ یہ روسو ایسے بھی یاد رکھ سکتے اب دیکھو روسو روس کے اندر تھورن ڈائیک مطلب سمجھ سکتے لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے وہ روس کے اندر چل رہی ہے تھورن ڈائیک مطلب روسو آئے گا نیکسٹ ہے روسو روسو کی ایمک نامک پستک میں لکھا تھا کیا لکھا تھا وہ ہم پڑھتے ہیں دیکھو بالک ایک پستک کے سمان ہے شکشہ کو اسے عدو پاند پڑھنا چاہیے ان سے اچھی ویچار کے کارن شکشہ میں منوی گانک درشتوں لانے کا شریع جاتا آپ دیکھو روس روس کیا کر رہا ہے اب تو لڑائی کر رہا بٹ روس کو کرنا کیا چاہیے لڑائی شوڑ کر بکس کو پڑھنا چاہیے کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور کتاب کیا کرتے ہیں بہت زیادہ ہمارے اندر گیان پیدا کرتے ہیں تو یہاں پہ ایمک نامک پستک روس والوں نے دیئے بٹ روس والے ہی کیا کر رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اوکے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اوکے دیکھو تھونڈائک تھونڈائک کے پریاسوں سے سرو پتم انیس سو اسوی میں امریکہ شکشہ ویگیان کی شروعات ہوئی امریکہ جو شکشہ ویگیان کے جو شروعات مانی جاتی ہے وہ تھونڈائک نہیں کروائی تھی امریکہ شکشار تھی جونڈیوی کے پریاسوں سے شکشہ پریشکشن شروع ہوئے اوکے جونڈیوی جونڈیوی نے کیا کیا دیکھو جونڈیوی اوکے اب آپ کو پتا ہے کہ شکشہ کے پریشن کون کرواتا ہے بڑے بڑے یونیورسٹی کے اندر جو دین ہوتے ہیں ڈیوی ہوتے ہیں مطلب اوکے جو پورے بڑے یونیورسٹی کو ہینڈل کرتے ہیں تو ڈیوی سے دین اور ڈیوی نے کیا کرویا شکشہ کو پریشن کرویا کیونکہ بڑے پرنسیپل ہی تو شکشہ پریشن کروا سکتے ہیں بھارت دیش میں شکشن پریشکشن انیس سو بیس سے شروع ہوا اوکے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دیکھو نیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں شکشہ منوویگیان کا شیتر اوکے شکشہ منوویگیان کا شیتر کون کون سے پاتھا کر میں بالا کے وکاس کے درشتی کون سے یا سمپورن وشیہ وستو جو ہم منوویگیان کا طریقے سے جانی جاتے اس کو شکشہ منوویگیان کا شیتر کا جاتا ہے کیا کیا ہم شکشہ منوویگیان میں اندر پڑھتے وہ سب کچھ آئے گا بال وکاس ابھی پریر نہ اتنے امپورٹن نہیں ہمارے پاس یہ پڑھ سکتے شکشہ منوویگیان کی ادیش سے پڑھ کیا کیا اس کا ادیش ہوتا ہے بالکل سمپل سن بال کو سمجھ شکشن ادیگم پری کری ہمیں ہلپ ملتی ہے اچھار آتما شکشن دائیگنوز ہم کس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہوں کہ ڈائیگنوز ہو جائے گا مابن ملائن کر سکتے اسیسمنٹ کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس آگیا اس کی کیا برانچ منوویگیان کی شاکھائیں کون کون سی یہ بلکل سمپل ہے اس کے صرف اپنے نام یاد رکھ سب سے پہلے آگیا بال منوویگیان جس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں بالکوں کا پڑھتے ہیں وکاس اور وہوار صرف جو میں سرکل کر رہا ہوں آپ نے وہ چیزیں یاد رکھنی ہیں نیکس دیکھو سمانیا منوویگیان سمانیا منوویگیان جیسے کی وارڈ کے اندر بھی اتا رکھ ہے سمانیا پرستیتیوں کے بارے میں پڑھنا کیا آتا ہے سمانیا منوویگیان کے اندر آتا ہے اے سمانیا کے اندر آپ کو بتا ہے کئی لوگ کیا ہوتے ہیں تھوڑے الگ ہوتے ہیں ان کے اندر لرننگ پروبلم ہوتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں تو منو روگی ہوتے ہیں جو جو ویکتی سمانیا نہیں رہتا تتا اے سمانیا بیہیو پاگل منو روگی ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو اے سمانیا منو ویگیان کے اندر آئے گا سماج منو ویگیان کے اندر آئے گا سماج پرستیتیوں کو پڑھنا پانچوہ منو منو ویگیان منو کے بارے میں دیکھنا کی منو کیا چاہتا ہے ہم جیسے کسی کو بول دیتے ہیں جیسے یہ دیکھو وہ انسان نہیں ہے اس کا مطلب انسان کے اندر کچھ گن ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ہم کریں گا شکشہ منو ویگیان جیسا ہم ابھی کر رہی آئے بالک سے سمند جتنے بھی شکشہ پریارتن ہوتے ہیں ادھی سے اٹھارا ورش کشور عوستہ ہوتی ٹینیج بھی بولا جاتا ہے یہ کیا ہوتی ہے پروڑ منو ویگیان پروڑ آپ سبھی کو پتا بچوں کشور کے بعد جو عوستہ ہوتی اس کو ہم پروڑ بولتے کشور وستہ کے بعد ایک وقت پروڑ میں ہو جاتا ہے اس کے کار ویوار میں اگر ہم کیا کر رہے ہیں شکشہ لے رہے ہیں ایک اپرادی کے ویوار کو سمجھنا اپراد منو ویگیان کے اندر آتا ہے ادیوگی منو ویگیان کے اندر کیا ہم ہمارا پرنسیپل ٹیچر کے بیچ میں کیسا سبند ہے یا ادیوگی کے اندر جو کمپنی کے کرمچاری ہیں ان کا مالی کے ساتھ کیسا سبند ہے ان کے بارے میں دیکھنا اور کیسے ہم ادیوگی کے اندر پرگرتی لا سکتے ہیں تو اس کے اندر ادیوگی منو ویگیان کے اندر یہ سب آئے گا نیکسٹ ہے ویکتی منو ویگیان مطلب آپ کو بتا کہ ہر ایک ویکتی انڈویزول جو ہوتا ہے ان کے اندر ہوتا ہے ہر ایک ویکتی وشیش ہوتا ہے اس کے اندر ویبنت ہوتی ہے پشو کے بارے میں سمجھ بھی تو کیا ہوتا ہے من ہوتا ہے ان وہ بھی سیانے ہوتے سمجھ دار ہوتے پرہ منو ویگیان آپ نے یاد رکھ پرہ مطلب ہے اس دنیا سے پہلے سوی باس ہو جائے اس کے بارے میں پڑھیں گے تو پرہ منو ویگیان کے اندر آئے گا تو آئی ہوت آپ شکشہ منو ویگیان کے بارے میں پڑھ لیا سارا کوش ہو کے تو یہ آپ نے اچھے سے کرنا ہے نیکس ویڈیو کے اندر ہم کیا کریں گے منو دو 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 دو